ہونا یہ چاہیے کہ جتنی ماں یہ ویڈیوز دیکھ رہی ہیں ان کو چاہیے کہ گھر میں اگر آپ کو کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے وہاں پر یہ ویڈیو لگائیں اپنی سہیلیوں کی دوستوں کی سارے محلے کی ماں کی آپ مہنگو پارٹی کریں ٹی پارٹی کریں کچھ بھی کریں ان کو بلائیں ان کو یہ ویڈیو دکھائیں اور پھر اگر آپ کو پاس سمارٹ فون ہے سیل فون ہے تو وہ جتنے دوست احباب سہلیاں آپ سے دور ہیں رشتہ دار ہیں ناند بھابی جو بھی سب کو آپ یہ ویڈیو سینٹ کریں تاکہ یہ ایک وائرل چین افیکٹ کریئٹ ہو جائے اور جتنے ہمارے بچے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایک معاشرے میں ایک پوزیٹیو رپل کریئٹ ہو اچھا بیس بھائی یہ سوال ہے ایک پین این اور سے ان کا تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے کہ آپ بتاتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ ٹیم بہت کام ہے تقریبا کوئی اس نے منمان کی ساٹھ سالی واقع کیا ہے تو وہ کہتی ہے اس صورتحال میں بچوں کو کیسے گائیڈ کیا جائیں اور انہیں دین کی طرف کیسے رابط کیا ہے حالانکہ یعنی ان کے بچوں کی جو ایج ہے وہ تقریبا چھے اور پار سال کے درمیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال ان سسٹر کا بھی آیا ہے اور بہنوں کا بھی یہ سوال آیا ہوا ہے اور بہت ویلڈ سوال ہے اور سوچنے کی بات ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں اور جب وہ معاشرے میں نکلیں بطور بچہ بھی اور بطور گرون اپ بھی جب وہ بڑے ہو کر معاشرے میں نکلیں تو وہ معاشرے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی یوسفل ہو میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے آپ نے انجینئر بننا ہے آپ نے لائر بننا ہے آپ نے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے جب بچپن سے آپ اپنے بچوں کو یہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں یہی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا پڑھو گے نہیں تو ریڈی لگانی پڑے گی پڑھو گے نہیں تو تم یہ بنو گے پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے ہمیشہ بچے کے سر پر بچپن سے ہی ہم نے ایک چیز سوار کر دی ہوتی ہے کہ بس ایسا نہ کیا تو ویسا ہو جائے گا ایک بات سب سے پہلے پیرنٹس یاد رکھ لیں کہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو رزق ہے وہ تمہیں ایسے ڈھونٹا ہے کہ جیسے موت یعنی کہ جہاں لکھا ہے جتنا لکھا ہے جیسے لکھا ہے وہ خود تمہیں آ کر ملے گا تم جیسے موت سے نہیں بھاگ سکتے اس طرح اپنے رزق سے بھی نہیں بھاگ سکتے تمہیں رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا رزق تمہیں خود آ کر ملے گا تو رزق جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوَ اَوْلَادَكُمْ خَشْ يَتَائِمْ لَاكْ نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَأِيَّاكُمْ کہ اپنی اولادوں کو رزق کی مال کی تنگی کے خوف سے تم قتل نہ کیا کرو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے گا ان کے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے گا رزق کا معاملہ سیٹلڈ ہے اس کے لیے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیپیٹلزم نے آپ کے بچوں کو اپنی جو مشینری ہے مشین ہے اس کی غراری بنانے کے لیے اس کا ایک پرزہ بنانے کے لیے اس کو ایک مزدور بنانے کے لیے اس کو پیسہ جنرائٹنگ مشین بنانے کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنا غلام بنانے کے لیے انہوں نے یہ کانسپٹ آپ کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے ہر وڈیرہ غریب کو یہی کہتا ہے کہ محنت کر یہ کیا کر تو محنت نہیں کرتا اس لئے تو امیر نہیں ہے اور حالانکہ وڈیرہ خود اس غریب کے پیسے کے اوپر قابض ہوتا ہے اس کی دولت کے اوپر قابض ہوتا ہے اس کی مزدوری مار رہا ہوتا ہے اور اس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ تو محنت کیا کرتا تو محنت زیادہ نہیں کرتا اس لئے تیرے حالات ٹھیک نہیں ہوتے حالانکہ سب سے زیادہ محنت وہی مزدور کاربا ہوتا ہے تو یہ کونسپٹ بلکل ہمیں سب سے پہلے خود کلیر ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو یہ کونسپٹ سکھا سکیں اب آپ دیکھیں ہم بچوں کو جب سکول بھیجتے ہیں تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں میں اور آپ ہم سب نے یہ غلطی کی ہوئی ہے کہ بھٹا اپنا لنچ کسی سے شیئر نہیں کرتے بھٹا آپ دوسروں کو سارا دے دو گے تو پھر آپ خود بھوک کے رہ جاؤ گے اب آپ میں اور آپ جتنا مرضی اس کے پر سوچیں آپ کو بھی میری بات بڑی عجیب لگے گی کہ اگر میرا بچہ لنچ دوسرے سے شیئر کر دے گا تو خود کیا کھائے گا خود کمزور رہ جائے گا خود بھوکا رہ جائے گا اور یہی سب سے امپورٹنٹ کونسپٹ ہے یہ غلطی ہمارے گھر میں بھی ہوتی تھی اور جب میں نے ریالائز کیا کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں اپنے بچے کی صحت کے اس میں تو پھر آستہ آستہ ہم نے اپنے گھر میں یہ امپلیمنٹ کرنا شروع کیا اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ میں نوٹ کرتا ہوں میرے جو بچوں کا لنچ تیار ہو رہا ہوتا ہے تو بقاعدہ وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ یہ کہے یا بچی یہ کہے کہ میں نے اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے یا فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا تھا تو پہلے کیا دانٹ پاڑی ہوتی تھی بیٹا آپ خود کچھ کھاتے نہیں ہو تو آپ یا خود کھاتی نہیں ہو تو آپ کمزور رہ جاؤ گے بھوکی رہ جاتی ہو دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہو وہ دیکھو ہلکے پڑھ رہے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب جب بچہ ایسے کہتا ہے تو ہم اگر اس نے دو بسکٹس لے کر جانے تھے دو پیکس لے کر جانے تھے یا دو ٹوست لے کر جانے تھے تو اب وہ چار لے کر جائے گی یا تین لے کر جائے گی یا ایک لے کر جانا تھا تو وہ دو لے کر جائے گا یا جائے گی تاکہ اس کو ہم بقاعدہ یہ انڈیوس کریں کہ بیٹا آپ کے جو دوستیں ان کو بھی دیتے ہیں شیئر کرتے ہیں اسی طرح جو بہن بھائی آپس میں ہیں تو اکثر آپ دیکھیں گے پیرنٹس کو ڈانتے ہوئے ایک دوسرے کو ملیں گے کہ بچوں کو ڈانتے ہوئے ملیں گے تو تم نے اس کا حصہ کیوں کھا لیا اب بات آپ کو ٹھیک لگے گی لیکن جب آپ ایک بچے کو کہتے ہیں کہ تم نے اس کا حصہ کیوں کھا لیا یا یہ زیادہ کیوں کھا لیا تو اب دونوں بچوں کے اندر یہ آ رہا ہے کہ یہ کوئی میرا کمپارٹمنٹ علاگ ہے میری چیز علاگ ہے اس کی چیز علاگ ہےQU часть جو آپ کے بچے اندر یہ concept induce کریں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہونی چاہیے کہ چیزیں سانجی ہوتی ہیں اگر میری چیز کسی اور نے لے لیا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میرے حصے میں ہوگا مجھے اور مل جائے گا کوئی بات نہیں اور یہ آپ کر کے دیکھیں یہ ہوتا ہے اگر گھر میں دو عام پڑے میں ہیں اور ایک بچہ اٹھا ہے اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اس نے کھا لیا تو اس بچے کو آپ ضرور علیتگی میں سمجھائیں کہ بیٹا دوسروں کا حصے کا خیار رکھنا چاہیے دوسرے کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے لیکن جس بچے کا حصہ کھایا اس کے ذہن میں یہ نہیں آنی چاہیے کہ اس نے یہ حصہ کھا لیا یعنی اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یعنی اگر کسی کا حصہ کسی کی چیز چلی گئی ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا بھائی ہے بہن ہے اگر اس نے کھا لیا میں نے کھا لیا ایک ہی بات ہے اور یہ مشکل ہے بچوں کے اندر انڈیوز کرانا لیکن آہستہ آہستہ بچوں کے اندر یہ چیز انڈیوز کرائیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ کونسپٹ ہے سب سے امپورٹنٹ کونسپٹ ہے اگر آپ کے بچوں کو دینا آجائے شیئر کرنا آجائے تو وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے آج کی دنیا کے سارے مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ ہم لینے والے ہیں چھیننے والے ہیں اگر کوئی میرا حصہ لے لے تو میں اس سے لڑنے لگ جاتا ہوں مارنے پہ آ جاتا ہوں اس کے ساتھ یعنی کہ لڑنے جھگڑنے پہ تل جاتا ہوں لیکن اپنے گریبان میں میں نہیں جھانگتا کہ میں دوسروں کا حصہ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں بچوں کی تربیت میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہیں شیئر کرنا آئے دینا آئے دوسروں سے چھیننے والے وہ نہ ہو دوسروں کو دینے والے وہ ہو اپنا اپنی بھوک چھوڑ کر وہ دوسروں کو دینے والے ہوں اپنی تکلیف برداشت کر کے دوسروں کو دینے والے ہوں ہر وقت تم کو گیونگ سکھائیں گیونگ 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 جب آپ کے بچوں کو یہ گیونگ کا کانسپٹ ہوگا وہ زندگی میں نہ صرف خود نہ کام نہیں ہوں گے بلکہ معاشرہ ایک پوزیٹیو معاشرہ بن جائے گا پورے معاشرے کے اندر ایک آسانی کی کیفیت ہو جائے گی پورا معاشرہ ایک بھائی چارے کا معاشرہ ہو جائے گا پورے معاشرے میں مواخات مدینہ والا معاملہ ہو جائے گا کہ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو انسار نے اپنا آدھا قربار انہیں دے دیا اپنے گھر انہیں کے ساتھ شیئر کر دیئے حتیٰ کہ اپنا فیملی میمبرز جو ہیں اگر کسی کی دو بیویاں تھی تو انہوں نے بھی کہا میں ایک بی بی کوئی طلاق دے دیتا ہوں تم اس سے شادی کر لو اس حد تک انہوں نے بھائی چارہ دکھایا آج بھی ایسا ہی ہے کہ ہم سب وہی مسلمانیں ہمیں گیونگ آنی چاہیے سب سے امپورٹنٹ کونسپ یہ ہے اس سے اگلی بات بچوں کو جو پن پوائنٹ چیزیں ہیں ہر بات پر ٹوکنا بیٹا یہ جگہ پر چیز نہیں رکھی غلط کیا ہے بیٹا یہ کپڑے فلان جگہ ہونے چاہیے تھے یہ غلط ہے تمہیں شرم نہیں آتی تم نے ایسے کر دیا تم نے یوں کر دیا بچوں کو بار بار ٹوکے نہ جب بچہ غلطی کر رہا ہے اور غلطی کوئی ایسی نہیں ہے مطلب غلطیاں بچے کرتے رہتے ہیں شرارتیں کرتے رہتے ہیں اگر غلطی ایسی نہیں ہے کہ بہت کوئی غلط بات ہے یا کوئی بہت بڑا ایسا غلط کام کر رہا ہے اللہ نہ کرے ایسے بچے کرتے بھی نہیں ہیں بچے تو بس شرارتی ہوتے ہیں چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے ہیں بے ضرر سی تو آپ بچے کو اس ٹائم نہ ٹوکیں جس ٹائم آپ کو غصہ آیا ہو کیونکہ جب آپ کو غصہ آیا ہوتا ہے تو اس وقت آپ ایک غلط ڈسین کرتے ہیں آپ زیادہ ڈانٹ سکتے ہیں اسے اگر آپ نے کوئی چپت لگائی ہے اسے تو وہ زور سے بھی لگ سکتی ہے اللہ نہ کرے تو اس وقت میں بچے کو آپ جو ڈانٹیں گے اور وہ کریں گے تو اسے آپ کے اندر بھی فریسٹریشن آئے گی یہ اصول آپ بنا لیں اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک میں خود بھی اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں چاہے بچہ ہو ٹیم میمبرز ہوں ایمپلائیز ہوں جب آپ کو غصہ آیا ہے اس ٹائم آپ خاموش رہے جب آپ کو غصہ تھنڈا ہو جائے گا پھر آپ سوچیں گے تو مجھے تو بہت زیادہ غصہ آگیا تھا اتنی بڑی بات تھی نہیں اب آپ نے سرزنش بھی کرنی ہے اس کی اصلاح بھی کرنی ہے اب آپ کیا کریں گے اب آپ اتنا ہی ڈانٹیں گے یا اتنی سرزنش کریں گے یا اتنی نصیت کریں گے جتنی کرنی چاہیے تھی یعنی غصے میں جو انسان زیادہ ڈانٹ دیتا ہے یا زیادہ سرزنش کر دیتا ہے یا خامحہ چیخ چلا دیتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے پہلی بات یہ کہ آپ کو بتائیے کہ گیونگ سکھائیں بچوں کو بھائی چارہ سکھائیں عصار قربانی سکھائیں دوسری بات کیا ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ رویہ یہ رکھنا ہے کہ جب آپ کو غصہ آیا ہو جب بچہ غلط کام کرے اس وقت نہ ڈانٹیں بعد میں اس ٹائم آپ بہلا دیں ادھر ادھر اس کا کر دیں یا اس ٹائم خموش ہو جائیں بعد میں اس کو اچھے طریقے سے کسی کہانی کے ذریعے سے کسی انڈیریکٹ بات کے ذریعے سے یا اگر ڈیریکٹ بھی نصیت کر رہے ہیں تو انتہائی اچھے انداز میں اگر سرزنش بھی کرنی پاڑ رہی ہے بچے کو تھوڑا سا آپ کو غصہ ڈانٹنا بھی پاڑ رہا ہے تو وہ بھی آپ کریں لیکن اتنا ہی کریں جتنا اس کانٹیکس کے حساب سے یعنی یہ نہیں کہ بلا وجہ بہت زیادہ ڈانٹ دیا بہت زیادہ سرزنش کر دی اس سے بچوں اور پیرنٹس کا جو تعلق ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے اور بچے کے اندر ایک فریسٹریشن آتی ہے وہ پیرنٹس پہ تو نہیں نکال سکتا باہر جا کر نکالتا ہے اور وہ law of garbage truck آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی کے اندر بہت زیادہ negativity ہے بہت زیادہ وہ environment سے فریسٹریشن grab کر رہا ہے بہت زیادہ گھر میں اس کا ماحول strict ہے تو اب وہ ایک garbage truck بن گیا جس نے اپنے اندر load کیا ہے اب وہ جہاں جائے گا نا اس کو موقع چاہیے کہ میں اس کو unload کرو کبھی کسی بچے سے لڑ پڑے گا کبھی کسی teachers کے ساتھ بتمیزی کر سکتا ہے کبھی کسی کو لڑ سکتا ہے کبھی کسی کے چیز چھین سکتا ہے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپس میں بہن بھائی خامخواہ لڑ سکتے ہیں کسی اور جگہ کی فریسٹریشن وہ کسی اور جگہ نکالے گا تو یہ law of garbage truck جو ہے اس سے آپ نے بچنا ہے اپنے بچے کے اندر garbage نہیں scents induce کریں اس کو scents سے load کریں تاکہ وہ جہاں پر بھی جائے scents unload کریں flowers unload کریں instead of garbage ٹھیک ہے دو باتیں ہوگئے تیسری بات یہ تین باتیں بھی اگر ہم کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو generation ہے وہ ایک بہت ہی positive generation بنے گی تیسری بات یہ ہے کہ specifics کے بجائے concepts دیں بچے کو specifics کے آئے ہیں کہ بیٹا یعنی کوئی بھی معاملہ ہے اس میں آپ کہتے ہیں یوں کیوں کیا یوں کیوں کر دیا یہ نہیں کرنا تھا وہ نہیں کرنا تھا اس کے بجائے آپ concepts دیں کہ ہم آئے کہاں سے اور ہمیں جانا کہاں سے ہیں اگر آپ کو ہر وقت میں یہ یاد رہے کہ ہم میں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہمیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اور وہ اللہ جو ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے لیکن اگر اس کی نافرمانی کریں کفر اور شرک کریں دوسرے کا حق ماریں دوسرے کے ساتھ زیادتی کریں تو وہ اللہ عالموں بھی ڈال سکتا ہے اللہ کی محبت سکھائیں اور کسی matter یعنی کسی حد تک 20-30% اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے غصہ ہے نرازگی ہے وہ بھی بچے کو پتا ہونی چاہیے تو جب ایسا معاملہ ہوگا تو پھر بچے کے concepts کے لئے ہوگی ہر وقت اسے یاد رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو اب اسے پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا اب اسے پتا ہے کہ دوسرے کا حق نہیں لینا اب اسے پتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی اب اسے پتا ہے کہ اکیلے میں ہیں تو کوئی غلط کام نہیں کرنا جب کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی اچھا کام کرنا ہے ہر ہر معاملے میں ہر ہر معاملے میں وہ خود بہت کرے گا specifics کی آپ کو زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی وہ specifics تو ہمیں school, college, university جو ہمارا گھر کا environment ہے وہ تو پتا ہی ہوتے ہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے لیکن ہر وقت جو بچے کو یاد رہنا چاہیے وہ یہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے یہ تین چیزیں اگر ہم کر لیں تو بچوں کی جو آخرت کی تیاری ہے وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ایسے بچے جو ہیں وہ امام المہتی کا ساتھ بھی دیں گے ایسے بچوں کو انشاءاللہ اللہ تعالی نفت نہدہ چال سے بھی محفوظ رکھے گا اور ایسے ہی بچے جو ہوں گے انشاءاللہ پیرنٹس کا ہاتھ پکڑ کر جنت پر لے کر جائیں گے